السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس دنیا کا سب سے بڑا حادثہ تھا جس نے پوری دنیا کو غمگین کر دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری دنوں کے جو حالات ہیں وہ بڑے دلچسپ بھی ہیں اور اس میں بہت سارے اشارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری عمت کو دیئے ہیں ان سب کی تفصیل کا تو یہ موقع نہیں ہے لیکن اس میں ایک بڑی عجیب و غریب بات اس وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ایک دن اپنے انتقال سے کچھ دن پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لادلی اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلائیا اور ان کے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی وہ رونے لگیں یعنی اس بات کا اتنا اثر ان کے دل پر ہوا کہ ان کے آنسو جاری ہو گئے اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کچھ دیر کے بعد یا کچھ وقفے کے بعد پھر بلائیا اور پھر ان کے کان میں کوئی بات کہی جب دوسری مرتبہ کوئی بات ان کے کان میں کہی تو وہ مسکرانے لگی جو لوگ اردگرد موجود تھے یا ازواج متحرات جو موجود تھی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پوچھا فاطمہ ایک روایت میں ہے تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اور ایک میں ہے ازواج متحرات نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی بات بتائی تھی جس پر تم رو دی تھی اور وہ کون سا اشارہ کیا تھا جس کے بعد تم ہسنے لگی تھی تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ جب میرے کان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اے فاطمہ میں اس مرض میں وفات پا جاؤں گا اس مرض میں میرا انتخال ہو جائے گا میں اللہ کے پاس چلا جاؤں گا اس بات کو سن کر میں رونے لگی تھی مجھے بہت افسوس ہوا تھا کہ میرے والد مجھ سے جدہ ہو جائیں گے اس کے بعد دوسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا اور میرے کان میں جو دوسری بات کہی وہ یہ تھی کہ میرے گھر میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوگا اور جو مجھ سے آکے ملے گا میرے گھر والوں میں وہ تم ہوگی اس بات کو سن کر میں مسکرانے لگی وجہ یہ تھی کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں اپنے اببہ کے پاس پہنچ جاؤں گی یہ دو باتیں تھی ان کا اشارہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے باب مرض وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گا اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس بات کو لوگ پہنچانے کی کوشش کریں چلیئے پھر ملتے ہیں اگلے کسی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ